بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدلی اللہ ہم بھی خیریت سے ہیں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکوئیٹس چیز جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گفت ہونے سے سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن چل دی آپ کو مل جائے لائک شیئر بلکل بھی نہیں بھولئے گا چیز تو ہمارے سب سے پہلے بات کرتے ہیں امبر ناز افیشیل پر امبر ناز افیشیل کی تو کیا ہی باتیں ہیں شوٹ وہ کرواتی ہیں پھر بھوک بھی ان کو لگتی ہے لینس ان کے حراب ہو جاتے ہیں جوڑے ان کے چھن چھنہ چھن کرتے ہیں اور وہ پہنچ آتی ہیں اپنی امی اگر شوٹ کے بعد اپنی ساس کو لے کے جہاں تک میں نے سنا ہے ان کی ساس بھی ایک یوٹیوبر ہے اور فوڈ پانڈا چلاتی ہیں چینل چلاتی ہیں اب یہ کتنا سچ ہے کتنا نہیں یہ تو آپ سب ہی مجھے بتائیں گے کیونکہ مجھے اتنا نہیں پتا لیکن جتنا پتا ہے جو میسج آتے ہیں مجھے ان کو دیکھ کے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ سنا ہے کہ ان کی ساس بھی ایک یوٹیوبر ہے تو آگے جی امبر بھوک کی ماری شوٹ پہ گیویں تھی فارم آوس میں بندہ کچھ لے جاتا ہے ساتھ کچھ چپس ویپس کچھ جوز شوز بس جب گھر میں چیز آ جاتی ہے دکھاوے کے لیے ویڈیو بن جاتی ہے جوز منگوا لیا جیس لیس منگوا لیا لیکن آج جہاں پہ کچھ نہ کچھ منگوانا تھا کچھ نہ کچھ چلیں چپس جوز ایک نارمل سی چیز ہے کہ بندہ بھوک مٹھانے کے لیے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کھا لیتا ہے لیکن نہیں امبر نے ایسا کچھ نہیں کیا امبر کو فارم آوس پر اتنی بھوک لگی کہ امبر نے کہا کہ اب میں گھر میں جا کے کھانا ہوں گی اور امبر امی کے گھر پہنچی کوکنگ بھی تھی امانہ جی ان کے گھر میں پہنچی اور انہوں نے فٹا فٹ کہا مجھے بہت بھوک لگی وی ہے جو کچھ بنا ہوئے جلدی سے مجھے تھی تھے اور بس اللہ کے شکر ہے کہ جو بھی بنا ہوا ہے جیسا بھی بنا ہوا ہے ہم نے کھا لیا جی بلکل امبر نے کھا لیا اور آپ نے دیکھا ہم نے کیا کھا ہے لیکن ہر بندے کے گھر میں جو بکا ہوتا ہے اس کے نصیب میں ہوتا ہے کیونکہ ان کی دعوت تھی رات کو دعوت تھی دعوت پر گیسٹ آنے والے تھے تو اس لیے امبر نے جو بنا تھا کھا لیا پھر امبر کے چچوری حرکتیں ہتم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی بجے میں آپ سب سے یہ ہے میں ایک سوال کروں گی آپ لوگ مجھے یہ بتائیں یہ چچوری حرکتیں کرنے کا کیا مقصد ہے کیا مطلب ہے کس کو بتایا جا رہا ہے کس کو دکھا دکھا کے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ ہے متنی ہوشیوں متنی ہوشیوں یا یہ وہ لٹرم بٹرم جو بھی ہے یہ سب کچھ بھی امبر کر رہی ہے پھر امبر نے چوڑے جی ہر ایک سے موطر سے اسلام کیا موطر نے کہا جی اللہ حافظ اب جاؤ گھر جان چھوڑو سر سے اترو جو تم نہیں اتر رہی جتنا مرضی تمہیں سر سے اتاریں گے تم نے نہیں اترنا کیونکہ یہ تو ہے شروعات اور شروعات تو اب ہو گئی ہے امبر کی شروعات ہوگی یہ بسم اللہ ہوگی اس کی والدہ کے گھر آنے جانے کی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے اس کے سسران میں کیا نہیں ہے کیونکہ ابھی امبر نے اتنا انٹرو نہیں کروایا اور نہ امبر کروانا پسند کر رہی ہے لیکن کہتی ضرور ہے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو اپنا ہوم ٹور کرواؤں گی میں آپ سے بات کروں گی میں آپ سب کچھ دکھاؤں گی آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی ملیں گے امبر یہ کہتی تو ضرور ہے لیکن کرتی کچھ بھی نہیں چاہلے کوئی بات نہیں وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں امبر کہ آپ بوری ہو یا آپ کا گھر نہ بسے یا آپ آگے لائف میں خوش نہ رہو دیکھیں ہم یہی چاہتے ہیں آپ خوش رہو آپ کا گھر بھی بسے آپ آگے زندگی میں بھی بہت آگے تک جاؤ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اپنی چچوری حرکتوں پر تھوڑا سا کنٹرول کرو کیونکہ یہ جو چچوری حرکتیں آپ کر رہی ہیں یہ کسی کو دکھانے کے لئے کر رہی ہیں کسی کو ایک دکھلاوا نہیں ہوتا بندہ دکھلاوا کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ دیکھو میں یہ کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں کسی ایک بندے کو جیسے جہان بوجھ کے دکھانا آپ کی ویڈیوز میں ہمیں ایسا فیل ہوتا رہتا ہے دیکھ کے کہ کسی کو شوف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سو ہیپی میں بہت خوش ہوں میں بہت لگی بندی ہوں میں بہت خوش ہوں مجھے ایسا اس پر ملا تو یہ چیزیں آپ کی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ شومنٹ آپ فضل اپنی ختم کریں کیونکہ آج جو چورے کے ساتھ آپ نے کیا کہ یہ جو ہے تو میں پہلے پتہ ہی نہیں تھا یہ اس کا نام کیا ہوتا ہے تو میں کسی انڈیا کے بندے نے بتایا کہ یہ چورا کہتے ہیں اس کو پھر وہاں سے سپیشل آپ کے لئے یہ چورا آیا اور پھر آپ نے اس چورے کو پہنا اور وہ بہت 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 ہی پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے پیارا ہے پیارا لگے گا لیکن آپ کو بتایا ہے کہ اب ان چیزوں کا ٹرنٹ ہتم ہو چکا ہے یہ چورے ہو گئے یہ بڑے بڑے جو آپ نے پہنے میں ہیں کچھ گرین کچھ ریڈ یہ چیزیں ہم نہیں لوگ ویئر کرتے اور سپیشلی آپ کو تو بہتر پتہ ہو گئی ہے شاید ہم غلط ہو رہے ہیں ہم آپ کو جج کرنے میں تھوڑا غلط ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو گا یا نہیں ہو گا جو بھی ہے یعنی شاید آپ کے ماحول جس طرح کو ماحول آپ اس کے مطابق چال رہی ہیں شاید ایسا ہی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم میں زیادہ پتہ نہیں ہے اس پارے میں کہ آپ کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں جو بھی لٹرم پٹرم ٹھیک ہے تو یہی بات آپ سے میں کہوں گی کہ یہ چیزیں دکھانا چھوڑ دیں کہ میرے لئے چورا آیا میرے لئے یہ آیا وہ آیا یہ چیزیں آپ کو نقصان دیں گی اور آگے بھی آپ کی زندگی میں کانٹے مچھائیں گی تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لئے سب سے بیسٹ ہے اپنے ویلوگ ضرور بنائیں لیکن یہ شومنٹ جو آپ کرتی ہیں جو بھی اس کو فوکس کرنا ختم کر دیں ہر چیز آپ کی اچھی جائے گی اللہ اچھا کرے گا جی دیکھیں ہر مشکل کے بعد اچھا ضرور ہوتا ہے لیکن ہم اب بھی یہ مشکل پہ مشکل بناتی جائیں گی اپنی لائف کو مشکل بنائیں گی بھائی کی لائف ماں کی لائف ان سب کو مشکل بنانے کی کوشش کر دیں جب ہم مشکل بنائیں گی تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کی اپنی لائف اچھی گزرے گی تو ہم یہی چھاتے ہیں کہ خود بھی ریلیکس رہیں جنبولی حرکتیں کرنا بند کریں کسی کو شوک کرنا ختم کریں بس ایک لائل رہ کے آپ اپنا ویلوگ بنائیں کہ آنکھیں ماریں ویلوگ میں بھی آپ آنکھیں مار رہی ہیں موتر کو کچھولا دکھا دکھا کہ میں ان لوگوں پر بات کر رہی ہوں اور پھر آپ نے موتر سے ہاتھ ملایا اور چھوڑے کو دس طفعہ لہ رہایا پھر اپنے گڑیا کو پھر اپنی جو آئی ہوئی تھی آپ کی گیسٹ اب یہ سب کچھ دکھا کہ کس پہ چوٹ مار رہی تھی رییکشنز محلوں پر کہ انہوں نے بہت پوائنٹ اٹھا اس بات پر کہ یہ کیسے چوڑا آپ نے پینا ہے یہ کیسی ریسنگ کی اور ساتھ آپ آنکھیں مار رہی ہیں یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی اور یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کا اپنا آپ شو کرتی ہیں تو پلیز اس طرح کی تھرٹاس قسم کی حرکتیں نہ کریں جس سے آپ کی ریپور ڈاؤن ہوتی جائے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے آگے بھی کرتے رہے ہیں ابھی بھی کریں گے کہ اگر چاہتی ہو اپنے گھر کو آباد رکھنا چاہتی ہو تو پشلی باتوں کو بھلانے کی کوشش کرو اور پشلی کو ان لوگوں کو بھول جانے کی کوشش کرو اور ان کو دکھا دکھا کے ویڈیوز بنانے سے اب آپ منع ہو جاؤ تو بہتر ہوگا کیونکہ اس طرح آپ جب ویڈیو بنا ہوگی تو لوگ آپ پر باتیں کریں گے سب سے پہلے تو ریکشن سوال ہے آپ پر باتیں کریں گے پھر آپ کے سبسکرائب پر آپ سے سوال کریں گے اور اتنے سوال کریں گے کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گی تو انہی چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو جو غلطیاں آپ کر رہی ہو تاکہ وہ دوبارہ نہ کرو تو کافی آپ نے چورا لہ رہا ہے آپ کے چورے کو دے دے کہ تو میں پرشان ہی ہوگی تھی کہ اللہ معافی انڈیا والے اتنی تھرڈ کلاس قسم کی چیزیں اگر پیانتے ہیں تو افرین ہے ان پہ باقی آپ کو اچھا لگا آپ کو پسند ہے تو ایک دفعہ نہیں سو دفعہ پہنے جی ایک روٹی زیادہ کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے جی ویورز اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے اگر یہ سمجھنے والی ہوئی تو سمجھ جائے گی نہیں سمجھنے والی ہوئی تو کل ڈبل چورا پہنے جی چلے جی مجھے تھے اب اجازت آپ سب اپنی دعوں میں یاد رکھنا ہے اور اللہ حافظ